بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام روزے کی حالت میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے میں بھول سے کچھ کھا لے یا پانی وغیرہ پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا عام طور پر بہت سے لوگ مسئلہ نمالوم ہونے کی وجہ سے روزے کے اندر اگر بھول سے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو پھر وہ اپنا روزہ توڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم نے کھا پی لیا اور روزہ نام جو ہے وہ کھانے اور پینے سے رکنے کا ہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول سے کچھ کھا لے یا کچھ بھی پی لے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ اس کا برقرار رہتا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول سے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پیلایا ہے یعنی بھول سے اگر کوئی شخص کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اللہ نے اس کو پیلایا ہے تو روزہ بھول سے کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ انسان کو مکمل کرنا چاہیے اس میں ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو بھول سے کھاتے اور پیتے ہوئے دیکھ لے تو اب دیکھنے والا اس روزہ دار کو یاد دلائے یا یاد نہ دلائے اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بھولے سے کچھ کھا رہا ہے یا کچھ پی رہا ہے تو اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر روزہ دار جو بھول سے کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے وہ اگر بہت زیادہ کمزور ہے یعنی وہ ایسا ہے کہ پورے دن اگر اس کو ہم نے ابھی ٹوک دیا اور اس کو بتلا دیا تو روزہ مکمل کرنا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا اور اسے بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی کمزوری کی بنا پر اور عبادتیں بھی اچھے طریقے سے وہ نہیں کر پائے گا تو اس کو چاہیے دیکھنے والے کو کہ اس کو یاد نہ دلائے بلکہ اس سے نظر پھیر لے جب وہ اچھے طریقے سے کھا پی لے پھر اس کو یاد دلائے اور اگر سامنے والا جو بھول سے کچھ روزے کی حالت میں کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اگر وہ صحت مند ہے جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہے اور روزہ پورا کرنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی دقت نہیں ہوتی آسانی کے ساتھ وہ اپنا روزہ مکمل کر لیتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں جو کھا پی رہا ہے اس کو دیکھنے والے کے لئے چاہیے کہ وہ دیکھنے والا اس کو فورا بتلا دے فورا تنبی کر دے کہ بھئی آپ کا روزہ ہے آپ بھولے سے کھا پی رہے ہیں تو اس کو فورا یاد دلا دے اور اگر کمزور ہے کوئی شخص کہ اگر نہیں اس کو اس کو اگر بتلا دیا تو روزہ رکھنا اور مکمل کرنا اس کیلئے دشوار ہو جائے گا اس کو پریشانی ہو جاتی ہو بہت زیادہ تو ایسے کمزور شخص کو ضعیف شخص کو وہ یاد فورا نہ دلائے بلکہ اس کو کھانے پینے دے اس سے نظر پھیر لے فقط واللہ آلم